اسلام علیکم ناظرین وہ ایک ایمیچور سیاستدان ہے بلکہ اب ان کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری پارٹی کو رن کرنے کے حوالے سے ٹکٹس کی دسٹریبیوشن کے حوالے سے ٹکٹس اپنے پارٹی کا موقف دینے کے حوالے سے اب وہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حمزہ شباز صاحب حمزہ صاحب السلام علیکم مبالیکم صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکریہ آپ کی کیمپننگ کے دوران آپ سے ہم نے وقت لیا ہے بہت شکریہ اس کے لئے آپ کا شکریہ میں جس پولٹیشن کے پاس آج کل جاتا ہوں سب سے پہلے مجھے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنے وزی سکیجول میں سے نکالنا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تینکیو بری مچ میں انٹرویو شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک بات کوٹ کروں گا عمران خان صاحب کی بہتے جب بھی انٹرویوز کی ہیں ان کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے میں ہمیشہ اس سے سوال کرتا ہوں جناب کوئی ایسا سوال جو نہیں کرنا تو وہ مجھے کہتے ہیں منصور تمہیں جو پوچھنے پوچھو کوئی ایسی بات آپ کے پاس کوئی ایسی ممانیت تو نہیں ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے بھی آپ کو یہی خوبصہ کی ہے کہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں پرسنل ایٹس میں کرتا نہیں ہوں لیکن میرے قویسٹنز آپ سے ٹف ہوں گے حنظر صاحب یہ بتایا کہ میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے جو آپ کا انٹروڈکشن کریا ہے میں آپ کو مسلم لیگ نون کا رہنما کہوں یا مسلم لیگ شین کا رہنما کہوں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے جناب یہ نون سے شین میں تبدیل ہو رہی ہے پارٹی یہ باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں منصور صاحب لیکن آپ نے میرا انٹروڈکشن کروایا ہے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں جب محترمہ کی گورنمنٹ تھی نا 1993 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس وقت کیس بنا تھا اور میں گورنمنٹ کالج کا سورن تھا اور اتفاق سے آپ بھی وہاں پہ تھے اور چھ مہینے کی جیل ہوئی تھی مجھے اڈیالا جیل رہا تھا میں اور جب میرا کیس عدالت کے سامنے لگا بینکنگ کورٹ میں تو انہوں نے کہا کہ حمزہ شباز تمہاری تو عمر ہی نہیں تھی کیس بنتا تو لوگوں کو ایکوٹل ہوتا ہے میری کواشمنٹ ہوئی تھی تو یہ وہ دور تھا جب حمزہ شباز گورنمنٹ کالج کا سورن تھا ایک سال میرا ضائع ہو گیا تھا اس کے بعد منصور صاحب دس سال مشرف کے میرے دادا کو میرے تایا کو میرے چچا کو میری والدہ کو میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو میں آپ سے کوئی دس دن یا دس ہفتوں یا دس مہینوں کی بات نہیں کر رہا دس سال کی بات کر رہا ہوں اور انسان بڑا کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی حمد دیتا ہے تو دس سال ایک قسم کا گروی رکھا ہو تھا مشرف صاحب نے مجھے یہاں پر اور اس دوران جو ہے میرے دادا کی میت آئی کوئی خاندان کا دوسرا فرد اس میت کو کاندہ دینے کی نہیں تھا میں نے خود لہت میں اتارا اکیلے میرے والد کو کینسر کا موزی مرض لاحق ہوا اور آپریشن تھیٹر جانے تک میں کوشش کرتا رہا لیکن مشرف صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی آج بھی وہ خط میرے بریف کیس میں ہے میرے والد نے دکھا تھا کہ بیٹا میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں معلوم نہیں زندہ آؤں گا کینسر سے لڑا ہوں تو اگر میں نہ آیا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے میری والدہ پانچ سال بعد اس دھرتی پہ آئی اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے اور دوسرے دن ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ نہ گئی تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو یہ ایک سیاسی کارکن کا اساسہ ہے آپ نے پوچھ لیا میں نے بتا دیا لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کا سرمایہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے پارٹی کے لیے کام کیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہماری جماعت ہے نواز شریف لیڈر ہے اور لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں منصور صاحب یہ عزت اللہ کی دین ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تو نواز شریف لیڈر ہے جماعت ہے آپ کا رائے ایک اور ہوتی ہے ایک ایشیو کے بارے میں میری رائے ایک ایشیو کے بارے میں اور ہوتی ہے بٹ آلٹیمیٹلی جو پھر لیڈر فیصلہ کرتا ہے پارٹی اس کے ساتھ چلتی ہے آپ لوگوں کی پارٹی کے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جناب یہ جو سارا جو سیناریو بناوا ہے یہ میاں صاحب کی واپسی یہ جیلیں یہ مقدمیں جب آپ لوگ ان سے اپنا کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ جمہوریت کا لبادہ اوڑ لیتے ہیں کہ جناب دیکھیں جمہوریت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ جناب آپ کے اوپر الزام یہ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف یہ لگاتی ہے جناب ملک کی دولت لوٹی بھی ہے وہ آپ لوگوں نے واپس کرنی ہے وہ آپ نے واپس دیکھنی ہے آپ کے بعد حضاب کتاب کوئی ہے نہیں آپ لوگ جمہوریت کے لبادہ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں گزارش یہ ہے جو دس سنوں کو میں نے آپ سے ذکر کیا منصور صاحب جی پانامہ سے شروع ہوا تھا اکامہ پر فیصلہ ہوا اور منصور صاحب یہ تین دل پہلے جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی جج نے لکھ دیا کہ کررکشن ثابت نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب کے مو سے یہ باتیں نکلنا کاش اچھا ہوتا اگر ان کے اردگد بھی کلین لوگ ہوتے میں کسی کی ذات پر حملہ نہیں کرتا لیکن میں آپ کو چھوڑتا ہوں ایک بائیس ٹینڈر ویو یہ ہوتا ہے کہ علیم خان جو قبضے گروپ کی علامت ہے کیونکہ خلاف ایف آئی آر ہیں مشرف دور کی ہمارے دور کی نہیں ہیں جانگیر ترین صاحب انہوں نے کرزے کروڑوں کے کرزیں معاف کرائے وہ کھڑے کر کر انصاف کی بات کرنے والا عمران خان کس مو سے بات کرتا ہے اب نیب اس کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ دراصل میں ٹویسٹنگ کرتے ہیں ان کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں قطع طور پر یہ نہیں لکھا کہ جنب کرپشن نہیں ہوئی لکھا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے assets beyond means تھے آپ لوگ یہ جواب ہی نہیں دے سکے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے آپ لوگوں کے پاس تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے کرپشن سے باہر نہیں آتا یہ آپ میری بات چھوڑ دیں نا میں تو فیملی میمبر ہوں پارٹی ہے باعث ہوں ابھی ہمارے جو صاحب کا چیف جسٹس ہیں افتخار چودی صاحب نے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہا ہے اسم زفر صاحب نے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے میں سکم ہے اگر کرپشن ثابت نہیں ہوتی تو پھر کس طرح کی سزا بنتی ہے تو یہ تو اب میں نہیں کہہ رہا ہم کومن مین ان در سٹریٹ سے پوچھیں اس کے تاثرات نہیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں آئینوں قانون کا احترام کرتے ہیں بہت تحفظات کا اظہار کرنا ہر شریکہ کومن مین کی جہاں بات کرتے ہیں تو کومن مین آپ کے اس موقف کے ساتھ نہیں چلتا دوزار چھے کے حوالے سے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلیٹس ہمارے پر دوزار چھے کے بعد سے آئے کومن مین اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ آپ کے اپنے لیڈرز موجود ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ دوزار چھے سے پہلے بھی یہ فلیٹس آپ کے پاس موجود تھے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی زمانہ طالب علمی کے اندر بھی ان فلیٹس میں جا کے رہا کرتے تھے کیا یہ حقیقت نہیں ہے میں منصور صاحب یہ لیگل نٹی کرٹیز ہیں اور اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بھی نظر رکھتے ہیں چند دن رہ گئے ہیں عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں وہ اس لیے الزام لگاتے ہیں اور چھوٹے الزام لگاتے ہیں ایک میں بات آپ کو بتا دوں تین مرتبہ شہباز شریف صاحب پر انہوں نے کہا کہ جی فلا منصوبے میں دو عرب کھائے ہیں ادھر تین عرب کھائے ہیں ادھر دس عرب کھائے ہیں شہباز شریف عدالت چلے گئے آج تک نہ عمران خان صاحب کا وکیل پیش ہوا نہ عمران خان صاحب خود پیش ہوئے عمران خان کو کوٹ کیوں گزارے سننے کیوں کوٹ کرتے ہیں عمران خان گزارے سننے یہاں پر لاہور کے رہنے والے آپ ہیں نا یہ جنگلہ بس جس کا تانہ دیتے تھے پونے پانچ سال بعد پشابر میں جنگلہ بس بنانا یاد آگئی یہ جمہوریت کی جیت ہے میری آپ کی جیت نہیں ہے لواری ٹنل جو منصوبہ سال ہا سال سے but you have to answer وہ پیسہ کان سے آیا that is a different question آپ اویڈ کر رہے ہیں میں نے آپ کے باقی انٹیویوز بھی دیکھے you're not answering the question directly میں اس طرف آ رہا ہوں ہم نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا اور میں نے کہا کہ which was rejected میں نہیں کہہ رہا وہ عدالت کا فیصلہ ابھی ہم نے ہائی کورٹ جانا ہے ابھی سپریم کورٹ جانا ہے اور ایک گزاری سن لیں ابھی پچیس جولائی کو عوامی ادارت لگے گی انشاءاللہ اور let the people decide کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا پھر نماز شریف کے ساتھ نا انصافیوں کا تسلسل حکومت کے اندر ہوں آپ لوگوں کا اعتصاب کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی جاری آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں آپ لوگوں کا اعتصاب کرنے کی کوشش کریں تو آپ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیں حکومت ہمارے پر جو ہے وہ پیج کس رہی ہے آپ لوگوں کا اعتصاب کس طرح کیا جائے میرا اعتصاب ہونا ہو یہ جو سامنے کیمرویرمین کھڑا ہے اس کا اعتصاب ہونا ہو تو اس کے لئے تو کوئی ٹائم نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی وقت دیکھا جاتا ہے آپ لوگ اعتصاب کس طرح کیا جائے آپ بتائیں کہ آج پیشی شباز شریف بھگتتا ہے نیپ کی حمزہ شباز بھگتتا ہے ایک سو نو مرتبہ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوتا ہے یار اپنا بابر ایوان کے بارے میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف انکواری کریں نندی پور میں چار کروڑ کا غبن ہے آج تک بابر ایوان کو تو نہیں بولایا وہاں پر سر آپ کی گورنمنٹ تھی نا پکڑنا تھا نا بابر ایوان پھر میری ایک اور گدارے سننے ابھی جنگیر ترین صاحب کا کیس تھا عمران خان صاحب کیس تھا اور ناہل ہو گئے فیکٹ پہ جائیں نہیں نہیں عمران خان صاحب کی بات کرے نا مماثلت ہے نواز شریف صاحب کی کیس کے ساتھ پائزت بھری ہو گئے یعنی آپ خوش آگر ان کو بھی اڑا دیا جائے تب ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اعتصاب بہت کھیل لیا اس قوم کے ساتھ ستر سال ہو گئے لیول پلئنگ فیلڈ ہو انصاف وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر ہوتا ہوا آئے لیکن میں بات یہاں پہ ختم کروں گا کہ آج پچیس جولائی کا انتظار کریں اگر عوام الحمدللہ شیر کو ووٹ دیتے ہیں اور نواز شریف کے موقف کی خدا کے فضل سے جیت ہوتی ہے انسان بڑا کمزور ہے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ حمدل صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین حمدل شیباز شریف صاحب کے ساتھ یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سی بریک کے بعد stay with us ناظرین welcome back after the break مسلمی نون کے رہنما حمدل شیباز صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں یہ جو اب آپ کا point of view ہے اس میں مجھے فیل ہوتا ہے ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے حمدل شیباز صاحب آج سے چار پانچ مہینے پہلے مجھے یاد ہے اینے ایک سو بیس کا زمنی انتخاب ہو رہا تھا مریم نواز صاحبہ یہاں پہ کیمپیننگ کر رہی تھی آپ کے بارے میں خبر آئی کہ آپ ناراض ہو کے مل چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ خوش نہیں تھے اچھا سوال ہے میں میٹنگ میں نے وہاں پہ کی اینے وان ٹونٹی کی اور مریم بہن کی کیمپیننگ کا میں حصہ رہا اور میں نے ریکارڈ پہ میں اپنے لیڈر سے اجازت لے کے گیا تھا ذاتی وجود ہی میری اور کچھ ایسے معاملات تھے جو اناوائیڈبل تھے اللہ تعالی غیب کا علم جانتا ہے تو میں مجھے جانا پڑ گیا اور میری بڑی بہن ہے اور میں ایک بات آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ہم لوگ ترقی کے لیے دوڑتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنگ کوشش کرتے ہیں بہت میرا یہ ماننا ہے منظور صاحب کہ انسان اپنی تکتیر اوپر سے لے کے آتا ہے اور جب انسان اپنے آپ سے مطمئن ہوتا ہے سیلف کنٹینٹرمنٹ ہوتی ہے تو پھر کسی کی ترقی چپتی نہیں ہے سب کو دعا دینی چیز سب کو خوش کرنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی نفرتوں کے لیے بہت چھوٹی ہے پیار بانٹیں پیار لیں رات کو سکون کی نیند آتی ہے اور سب اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کی پارٹی کے اندر مسئلہ یہ یہ پیار محبت جو ہے وہ اس شخص کے اوپر بہت جلدی آ جاتا ہے جس کے نام کے اندر پر شریف لکھا ہو چاہے وہ حمزہ شہباز شریف ہو وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو مریم نواز شریف ہو یہ اتنی جلدی محبت پیار کس طرح آ جاتا ہے آپ لوگوں پر یہ میں نے آپ کو کہا کہ عزت اللہ دلہ کی دین ہے اور اگر لوگ کسی کو بار بار چاہتے ہیں تو پھر یہ جمہوریت کا حسن ہے چلنے دیں اس کو اور میں کہتا ہوں کہ جمہوریت پر اگر خرابی ہوتی ہے نا اور جمہوریت اور خرابی اور جمہوریت اور خرابی اور جمہوریت تو الٹی میٹلی پاکستان کی آفیت اسی میں ہے کہ ہمارا وے فورڈ جمہوریت ہونا چاہیے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے نواز شریف شہباز شریف بیگم کلسوم نواز حمزہ شہباز شریف کیپٹن محمد صفدر مریم نواز حاجی طاہر علی بلال یاسین موسین لطیف عساق ڈار عمر سحیل زیا سحیل زیا بٹ عویز زیا بٹ عابد شیر علی چودری شیر علی سب آپس میں فیملی میمبرز ہیں سب کنیکٹڈ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جمہوریت ہے دیکھیں نا ووٹ کوئی اللہ باستہ طوری دیتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں پہ چھوڑیں اگر لوگوں کو آپ اچھے نہیں لگے لوگ جلسوں میں آپ کو انڈے ٹیماتر ماریں گے منصور صاحب حمدہ شباز شریف اوپر سے نہیں لکھوایا کیا کہ شباز شریف کا بیٹا تو اس کو اپنا جو ہے وہ ایمینے بننا ہے عمران خان صاحب اندرون شہر کا دو مرتبہ دورہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور اسلامباد سے ہی اڑتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی کہ چوک خالی ہے کوئی لوگ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی بکر گرنے والی ہے باروں بار لاہر کر کے چلے جان دیں لہور آنے کی حمد نہیں عمران خان کی کیونکہ لوگ نہیں عمران خان کو یہاں پر آنے دیں گے لوگ لوگ عمران خان کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ ڈرامے بازی اب ختم ہونی چاہیے اور یہ میں آپ سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں دو مرتبہ اندرون شہر کا وزیت رکھا عمران خان صاحب نے دو مرتبہ کینسل کیا یہاں پر ٹکٹ کسی اور کو ملا اس انتخابات میں اللہ کی ذات بڑی میں بڑا بول نہیں بول رہا انہوں نے کہا جی میں نے نہیں لڑنا یہاں سے پھر ٹکٹ چینج ہوا پھر کوئی دوسرا آدمی آیا ہے سی سی کے اندر آپ بھی شریک ہیں مسلمی قنون کے مریم نواز صاحبہ بھی شریک ہیں مریم نواز صاحبہ نے آج تک الیکشن بھی نہیں رڑا لیکن ان کو سی سی کا ممبر بنا دیا گیا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو اپنی بڑی بہن کہا تھا ان میں کیا ایسی خاص بات ہے وہ ایسی کونسی ایسی بات ہے جو اتنے بڑے بڑے سیاستدان جو ہے ان کو یہ موقع نہیں ملنا جو آپ کی پارٹی میں پچیس پچیس سال سے کام کر رہے ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ کوئی موقع ملتا ہے اور وہ پارٹی کے اندر شامل جاتی ہے میں اس لئے بار بار اس کے اوپر اس لئے انسسٹ کر رہا ہوں یہ وہ چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب آپ کو کرٹسائز کرتے ہیں کہ جناب یہ خاندان کی کوپریٹ کمپنی بن چکی ہوئی ہے جس میں کوئی عام ورکر اوپر نہیں آسکتا آج چودی نصار صاحب چھوڑ کے چلے گئے آپ کو آپ نے آپ کے والد صاحب نے بہت کوشش کی منا نہیں لیکن نراز زہیم قادری صاحب چھوڑ کے چلے گئے عبدالغفور صاحب چھوڑ کے چلے گئے اور پوری ایک لسٹ ہے جو چھوڑ کے آپ لوگوں چلے گئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جناب شریف فیملی کے علاوہ اس کو کوئی رنڈی نہیں کر سکتا اللہ ساتھ نہ چھوڑے نا پاکی صاحب سوڑ دیں کچھ نہیں ہوتا میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں میں نے جو سفر شروع کیا میں نے آپ کو بتایا اب منصور صاحب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے فیکٹس پر بات کی بیس بائیس سال کا میرا سیاسی سفر ہے بیس بائیس سال کا اس میں جیلے بھی ہے مشرف دور بھی ہے نیپ کی پیشیاں بھی ہیں اور ساری جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اب اگر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سیاست میں آئی ہیں ابھی اپنا جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آنے سے پہلے ہی ان کو ایک سو نو نیپ کی پیشیاں بھگت نہیں پڑی ہیں انشاءاللہ ایک طبیل سفر ہے ان کو موقع ملنا چاہیے اور پھر اپنا جو ہے آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ کریں گے تو ہر ایک کو حق ہے اگر سیاستدان کی بیٹی سیاست میں آ سکتی ہے وکیل کا بیٹا وکیل بنے اس میں کیا گناہ ہے کیونکہ آپ اتنے سینئر پوزیشن کے پر موجود ہیں آپ کے بیانات کی وجہ سے ایک عام پارٹی کا جو ورکر ہے اس کو آج سمجھی نہیں آرہی میں نے جانا کدھر ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف مجھے ساؤت کی طرف لے کے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مجھے نورس کی طرف لے کے جا رہے ہیں شیر کا لگ رہا ہے پیچھے سے دو ٹھانگے ایک گروپ نے پکڑی ہوئی ہے دو ٹھانگے کسی ایک گروپ نے پکڑی ہوئی ہے آپ بڑے بھائی کہتے ہیں خلائی مخلوق ہے چھوٹا بھائی کہتا ہے خلائی مخلوق نہیں جن ہے یہ خلائی مخلوق اور جنوں میں سے ہمیں نکالی میں بتایا اس لئے کہانی کیا ہے ابھی میں سرگودہ بھی گیا تھا لاہور میں جلسے کر رہا ہوں کروینشن کر رہا ہوں آپ بھی روز میری بات سنتے ہیں اور مجھے اس بات کی کلیلیفیکشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آئیں گے ہماری لیڈر آ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جب دس سال میں یہاں پہ تھا نا تو مجھے بڑے 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 لوگوں کے پیغام آتے دیں کہ شہباز شریف کو کہا جائے نواز شریف کو چھوڑ دے ہم مزیر ازم بناتے ہیں تو میرے والد نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا ان کو کہہ دو کہ اگر شہباز شریف اپنے سگے بھائی کا نہ بن سکتا تو ان کا بن جائے گا یار یہ ہماری روایات ہیں ڈکٹیٹر کے دور پر بھی ایسا نہیں ہوا اب بھی ایسا نہیں ہوگا لیکن ہر ایشو پہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہیں میرا حق ہے میری اپنی رائے ہیں ultimately جو پھر پارٹی لیڈر کہتا ہے وہ پرپیل ہوتا ہے پارٹی لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے پانچ ججز نے جو ہے وہ بوگز کا مظاہرہ کیا پانچ ججز نے میرے ساتھ نائنصافی کی پارٹی لیڈر سے یہ کہہ رہا ہے میں ابھی کہا ہے آپ کو کہ نائنصافی ہوئی ہے نوازشی کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہی ہے اور پھر ایک اور بات بتاؤں میرے والد کی سوچ اپنی ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا 35 سال سے ان کی سوچ ہے جب سے وہ سیاست میں کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اداروں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے کسی حد تک ہم اپنا جو ہے وہ بات منواتے ہیں کسی حد تک بات نہیں منوا سکتے یہ ایک پارٹی ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہیں سب کا احترام ہے میں نے جس طرح کہا کہ جو پارٹی پر فیصلہ کرے اس کی پیچھے ہم سب چلتے ہیں آپ شاید اس وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ مجھے امپریشن دے دیں کہ جناب آپ کے اور مریم نواز کے دنمیان سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بچہ بچہ ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ آپ دونوں کے سوچ بلکل مختلف ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے بلکل اگری نہیں کرتے آپ لوگ پارٹی کے سرے چلی چاہیے یہ حقیقت نہیں ہے کیا آپ مجھ سے کوئی زبرتسی کچھ چیز کروانے جائے تو میں کہہ دیتا نہیں مجھے میں حقوں کریں let the time come جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کہانی بڑی پرانی ہے کہ شواز شیف دوسری طرف چلے نواز شیف دوسری طرف چلے مشرف دور تھا اور میں نے والد نے کہا کہ میں اگر اپنے بھائی کا نہیں ہو سکتا تو پھر ان کا کیسے ہو سکتا ہوں اور میں نے آپ کو منظور صاحب بات سیدھی بتا دی ہے میں ذرا سیاستدان بھی ہوں شاعر آدمی ہوں یار میں کہتا ہوں کہ یار تقدیر انسان اپنی لے کے آتا ہے مریم میری بڑی بہن ہے اسی گھر میں ہم کٹھے کھیلے بڑے ہیں تو وہ اپنی تقدیر اپنے ساتھ لے کے آئی ہیں ان کی تقدیر مبارک ہو ہم سب پارٹی کے لئے کاوش کر رہے ہیں پھر جو ہاتھوں کے لگوروں میں ہوتا وہ مل کے رہتا ہے نہ میں آپ کا مقدر آپ سے چھین سکتا ہوں نہ آپ میرا مقدر مجھ سے چھین سکتے ہیں یہ دنیا کا ہے اور اگر یہ آپ کی سوچ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے انسان سازشوں سے ٹانگیں کیچنے سے نہیں حاصل کر سکتا تو پھر دنیا میں بہت آمن ہو جائے ناظرین حمزہ شباز شریف صاحب کے ساتھ یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد stay with us ناظرین welcome back after the break ایک مسلمی نون کے رہنوہ حمزہ شباز صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہے آپ کی فیملی کے حوالے سے تو بات ہوگی ایک اور جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹکٹوں کی awarding کیونکہ اس میں آپ کی بڑی involvement رہی ہے اس کی awarding کی طرف ہم لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ women reserve seats کے اوپر ساری بہنیں بیٹیاں بیویاں مائیں ان سب کو accommodate کیا جاتا ہے پارٹی کے اندر مجھے پاکستان طریقین صاحب کی quotation مت دیجئے گا کیونکہ وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے جو آپ کی پارٹی میں ہوتا ہے کب نکلیں گے ہم ان چیزوں میں سے میرے پاس یہ دیکھیں پوری ایک لسٹ ہے جس میں مریم عورق زیب صاحبہ شاہستان ملک صاحبہ زہیم قاضی صاحب کی وائف خواجہ عاصف صاحب کی وائف دانیل زیز صاحب کی وائف ٹکٹ ابھی آپ لوگوں نے ان کو دیا ہم ان چیزوں میں سے کب نکلیں گے ان فیملی پولٹیکس میں سے اس لسٹ کے اندر ایسی ورکرز بھی ہیں ہماری جنہوں نے مارک آئی ہیں ان کو ہم نے ایم پی کی ٹکٹ الوٹ کی ہے مریم عورق زیب کی مثال وہ طاہرہ عورق زیب جو ہے پنڈی میں ایک ورکر عورت ہے دن رات پارٹی کا کام کرتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا خاندان ہے یہ پارٹی اب کم ہو گئی ہے جب آپ تو پھر یہ خاندان بن جاتا ہے ہر ایک کا خیال کرنا پڑتا ہے اس میں ایسے آپ کو کئی ورکر نظر آئیں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ نون انٹیٹی ہیں ویسے بھر ان کی قربانیاں ہیں تو منصور صاحب ہم تو خاندان سمجھتے ہیں لوگوں کو ان کے میرٹ کے مطابق ان کی قربانیوں پر ٹکٹ دیتے ہیں تحریک انصاف میں تو پیسے دے کے ٹکٹیں لے جاتی ہیں اور میری گزارش سن لیں ایسا بات میں دیکھیں آپ ملتان میں دیکھیں آپ ٹکٹ دی جاتی ہے واپس دی جاتی ہے یہ غلی سیاست مسلمی کے نون میں نہیں ہوتا پیسے لے کر ہی ٹکٹ آب لگا الحمدللہ حامد میر صاحب نے ایک انٹیویو بھی دیا تھا اور زہین قادری صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا آدم حامد میر صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیا گیا ایک دفعہ کل میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور وہ کہہ رہے تھے وی آر ٹرائنگ آوار لیول بیسٹ ہم اس سے بات کرنے کو عشق کر رہے ہیں لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے وہی بات آگئی اس کو کہا گیا کہ تیرے پاس دس کروڑ روپیہ ہے تو قومی اسمبلی کا ٹکٹ مانگتا ہے دس کروڑ روپیہ ہے میں نے کہا جی میرے کول تو نہیں ہے تنہوں نے کہا پھر تسی قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے اس نے کہا جی میں نے پہلے سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے مجھے آپ نے پہلے تو یہ نہیں پوچھا تھا کوئی بھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی بڑی ویو چلی ہوئی ہے تو اگر نواز شریف کی ویو چلی ہوئی ہے تو دس کروڑ آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا وہ تو ہم پبلک کے لیے بات کرتے ہیں کہ ویو چلی ہوئی ہے لیکن اندر تو لوگوں جو ہے وہ پیسے بہت خرچہ کرنا پڑے گا یار بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی والے وہوں کے پاس بہت پیسے ہیں مقابلہ پیپلز پارٹیز نہیں پی ٹی آئی سے ہے اب وہ قادری صاحب نے کہا کہ میرے پاس پیسے اچھا میں کوشش کروں گا میں ورکروں سے پیسے کٹھے کروں گا یہ کروں گا انہوں نے کہا یار تم سبائی سمبلی کا الیکشن لڑو تمہارے اوپر ہم کسی ایسی بندے کو رکھتے ہیں اب یہ ہے پھڑا دس کروڑ پہ حامید بیر صاحب ایک کریڈبل جورنلسٹ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بہت بڑا نام ہے انہوں نے کہا دس کروڑ پہ مانگا گیا ٹکٹ ڈسٹرویشن آپ کرتے ہیں آپ نے مانگے دس کروڑ پہ میرے صاحب میرے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے اور میں ان کی عزت اس لئے بھی کرتا ہوں کہ دو مرتبہ بڑے کرٹیکل ایشیوز پہ انہوں نے سچ قوم کو بتایا میرے بارے میں اور پھر میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کس وقت بند کمرے میں حامید بیر صاحب کو لیکن جس لہجے میں اور جس ٹون اور ٹینو میں انہوں نے گفتگو کی زہین قاضی صاحب نے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا ٹھیک لیکن آپ بھی آجائیں گے اس میٹنگ میں حامید بیر صاحب بھی آجائیں گے اور اللہ کو حاضر زیاد جانگے فیکٹس میں بتا دوں گا پھر آپ کا فرضے کے قوم کو بتائیں آگے چلتے ہیں آپ کے حوالے سے یہ جو پشلی پانچ سالہ دور گزرا ہے نیاب کے کیسز کا بھی تھوڑے دے پہلے آپ نے فرمایا کہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے صاف پانی سکیم چھپن مختلف کمپنیز عربوں کی کرپشن کہی جا رہی ہے وہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے جناب من پسندوں کو جو ہے وہ لگا دیا گیا آج سیما آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کیس ہے یہ کیا وجہ ہے یہ سارا یہ ایک ڈراما ہے آپ لوگوں کے خلاف یا ایکچولی کوئی ہینکی پینکی ہے بیچ میں یا شاید ان لوگوں نے کر دیا شکر ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ نہ کوئی ڈیفولٹ ہوا ہے بینکوں کا نہ اپنا جو ہے کوئی ایسا ہوا کہ حمزہ شباز نے وہاں پیسے کھائیں آپ دیکھیں نا حمزہ شباز دو مرتبہ الیکٹڈ ایم این اے ہے اس کا والد وزیراللہ رہا ہے چار مرتبہ تین مرتبہ اس کا تایا وزیرعظم رہا ہے اور میں بڑے بولنی بولتا میں بڑا گناہ گار ہوں لیکن میرے والد نے مجھے ایک بات سکائی تھی کہ بیٹھا کفن کی جے بے نہیں ہوتی اگر تم خدمت کرو گے تو اللہ کو راضی کرو گے اور آج شباز شریف کو بھی پیشی کے لئے بولا جاتا ہے لیکن الحمدللہ عوامی پیزرائی آپ کے سرویس کیا کہہ رہے ہیں عزت جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے کہا عوضے سے نہیں جوڑی ہوتی ہے منطور صاحب عزت اللہ کی دین ہے اگر آپ ایمانداری سے لوگوں کے خدمت کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو اسے سے نوازے گا اور میں بھی تھوڑے پہلے جب ریسرچ کر رہا تھا آپ کے بارے میں ایک بڑے مزے کی ہیڈلائن میرے سامنے آئی وہ یہ تھی حمزہ شباز شریف now the poultry king of پنجاب پوltry کا بڑا کام ہے آپ کا بہت بزنس ہے بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے منطور صاحب آپ کو میں اور بھی میرے پوltry والوں سے بات ہوئے ہیں ہمزہ شباز کی بڑی چلتی ہے یہاں پہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ ایک گاڑی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی کیا بہت سٹرانگ یہاں پہ سلسلے اب بیخل کوئی پچھتر اسی اپنا ہے ایک اس طرح کی اپنا پولٹری کی جو اپنا بگ جو کمپنیز ہیں ون ون پرشن بھی شیئر نہیں ہے ہمارا اور میں ایک جھٹکی بات کر رہا ہوں کہ اگر منوپلی آپ کے کرنی ہو کینگ بننا ہو پھر آپ کی کم از کم کوئی اپنا جو ہے نا وہ منوپلی کے لیے بیس پچھس کمپنیاں تو ہو میں آپ کو گئے رہا ہوں کوئی زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سمتنگ اپنا شیئر ہے تو اگر کچھ ایسی بات ہوتی میں دس سال سے میں بھی سن رہا ہوں میرے کان پک گئے لیکن کچھ سامنے تو نہیں آیا منصور صاحب تو اس لیے میں گزارشیں کروں گا کہ جو اپنا خامکہ کی جھوٹ ہوتے ہیں الزام ہوتے ہیں اس کی ایک میاد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ثبوت جب سامنے آگے تو پھر آپ سے بات کریں گے ناظرین حمدہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد stay with us ناظرین welcome back after the break مسلمی نون کے رہنما حمدہ شہباز صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہے ٹکٹوں کے حوالے سے جو کہ بار بار آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے یہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہوئی ہے اس بار بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ٹکٹیں کچھ لوگوں نے واپس کر دیں یہ نیا صاحب نے ایک بڑا عجیب صاحب ہی بیان دیا ایک دو دل پہلے وہ نے کہا جناب وہ ہمیں کہیں سے فون آتے ہیں اور وہ ہمارے بندوں کو جو ہیں وہ کہہ دیا جاتا ہے جناب ٹکٹیں واپس کر دو نون لیگ سے نہیں کھڑے ہونا اگر کھڑے ہونا ہے تو آزاد کھڑے ہونا ہے یا پی ٹی آئی سے کھڑے ہونا ہے یہ ہوتا رہا ہے اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے یہ میاں سب صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں آزاد امیدوار بن گئے نون لیگ کی ٹکٹیں واپس ہوئے ہمارے ڈائ ہارٹ لوگ تھے تو گزارش یہی ہے کہ اس ملک نہیں آگے جانا ہے منصور صاحب اور شفاف انتخابات ہونا ازہد ضروری ہے پاکستان جس قسم کی جیو پلٹیکل سیچویشن فیس کر رہا ہے آج میں سوچتا ہوں کہ ایک فوجی ایک سپاہی ایک رینجر جب جام شہادت نوش کرتا ہے میں ان فیملی سو جا کے ملتا ہوں ان معصوم بچیوں کو چیرے پر دیکھتا ہوں اور میں سکوس کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ اس بچاری کو نہیں پتا کہ یتیمی نے ساری زندگی اس کا پیچھا کرنا ہے باپ کی کمی روز اس کو ستائے گی اور ان ماں کے کلیجوں کو جن پر روز چھلنی ہوتے ہیں جب اپنے وہ شہید بچوں کی تصویریں دیکھتی ہیں دیوار کے اوپر کہ اپنے شہید بچوں کے بیٹوں کے ساتھ ناشتہ کرتی ہیں روز ان شہیدوں کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں منصور صاحب لیکن گزارش یہ ہے کہ آج پھر بھی دنیا ہمیں کہتی ہے کہ دو مور تو چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں دیکھیں پاکستان نے آگے جانا ہے ایک ایٹمی قوت ہے ہمیں سب کو مل کر بیٹھ کر اپنا پاکستان کو آگے لے کے جانے کیلئے ایک نیا میگنا کاٹا رکھنا پڑے گا اور اس کے کچھ اصول تیہ کرنے پڑیں گے آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان دوبارہ جو ہے گریلسٹ میں چلا گیا ہے ہمارے ایکنومک چیننجز بہت زیادہ ہیں اور کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہو گیا چھ ہزار میگا وارٹ سستی پن بجلی آج پاکستان کو مجسر ہوتی اب انشاءاللہ اس طرح ہم نے ستر سال میں اٹھارہ ہزار میگا وارٹ بنی پانچ سال میں خدا کے فضل و کرم سے مسلم دیگ نون نے یارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی اور اب ہم قوم کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں انشاءاللہ باشا ڈائم بنے گا رن آف دی ریور پروجیکٹ ہے سولہ ہزار میگا وارٹ اور سکس میلین ایکڑ ارازی جو ہے انشاءاللہ سہراب ہوگی کچھی کنال جو مشرف نے شروع کی تھی بروچستان میں ہم نے آکے الحمدللہ اپنا مکمل کی بہتر ہزار ایکڑ ارازی جو سہراب ہوگی پوائنٹ ٹیکن آپ نے میرے اصل سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا کہ میاں صاحب جو فرما رہے ہیں کیا ایسے فون آئے ہیں کیا ایسی کوئی لوگ موجود ہیں جنہیں نے آپ کے لوگوں کو ڈرائیا ہے دھنکھایا ہے یہ ہے بند کمرے میں لوگ مجھ سے آکے بات کرتے ہیں اگر میں آپ کا ووٹر ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں حمدہ شہباز صاحب یہ بتائیے گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر کیا ہے اور کون ہے اور وہ کیا کرتی ہے کیا اس کا پاکستان کی پولٹکس میں اس وقت عمل دخل ہے دیکھیں نا اپنا جو ہے وہ تیس پتریس سالہ دور جو ہے ماشاءاللہ کا راہ ہے نا ہمارے اسکول آپ بھی رہتے ہیں یہاں بھی رہتے ہیں تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے اور ہر ادارے کی تقریم ہونی چاہیے میں نے جس طرح آپ کی گزارش کی ہے کہ ہمارے شہیدوں کی قربانیاں ہیں فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن آج ہم سب پر لازم ہے ایک پاکستان کا نام ہے نا لاکھوں لوگوں نے قربانی دی تھی تو پاکستان مارد بجود میں آیا تھا نا آپ کے پرکوں نے ہمارے بڑوں نے آج کعانیاں سنتے ہیں تو غرونکتے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ان کی روحوں نے اس لئے قربانی دی تھی کہ انتخابات کے اندر لوگوں کے تحفظات جنم لیں کہ انتخابات شاف شفاف نہیں ہو رہے کیا یہ قائد عظم اور علامہ قبال کے این مطابق جو ان کا رسمی لیند ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی حد تو الوسا کوشش کرنی چاہیے آج دیکھ لیں نا کہ مسلم لیگ نون کے کارکن پکڑے جا رہے ہیں اپنا ریکارڈ کی بات ہے کہ میں آپ کو رام کہانی تو سنا لی رہا اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں نہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نا آج جو نگران وزیرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میری ان سے گزارش آئے کہ آپ اپنا جو ہے وہ تحریک انصاف کے نگران وزیرا نہ بنیں آج اسی لاہور میں مسلم لیگ نون کے کارکن پکڑے جا رہے ہیں اور آج عمران خان صاحب کو جلسہ ہے لاہور میں وہ کر رہے ہیں اور سیکشن 144 لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے کارون کچھ اور ہے مسلم لیگ نون کے لیے کارون کچھ اور ہے پچیس جولائے کو حمزہ شباز صاحب یہ بتائے گا الیکشن فری انٹ پیر ہوں گے یا دھاندی شدہ ہوں گے دیکھیں ہم تمام تر تحفظات کے باوجود میں نے آپ کو آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمارے امید واروں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ٹکٹ واپس کریں ازاد لڑیں پی ٹی آئی کے جان یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ انتخابات واحد حل ہیں ہم حصہ لیں گے اس میں اور مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالی عزت دے گا مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی سینٹر میں بھی اور انشاءاللہ پروونسز میں بھی لیکن ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آنے والے انتخابات اور اس سے آنے والے انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے بروچستان میں ہندوستان کی انٹرونشن ہے سیکیورٹی سیفین ہمارے سامنے ہے اگر یہ جمہوریت مضبوط نہ ہوئی اگر یہ ادارے مضبوط نہ ہوئے تو آج ایک مہینے کی ہمارے پاس اپنا جو ہے نا وہ فینینشل سٹینٹھ ہے چودری نصار صاحب پارٹی میں مجھے نہیں پتا وہ اس پر جیپ کے نشان سے الیکشن لڑے ہیں یہ چودری نصار صاحب پارٹی کا حصہ نہیں ہے چھوڑ چکے ہیں کیا ان کا سٹیٹس کی ہے میرا خیال ہے کہ چودری نصار صاحب بڑے ایک درینہ ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے اور کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوئیں میں اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور جماعت کے ساتھ بڑی ایک درینہ ان کی وبسکی تھی آج وہ اگر الیکشن لڑے ہیں دوسری تو ان کا فیصلہ ہے میں اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ان کے چلیں بیان کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیجئے تصدیق کر دیجئے پرویز رشید صاحب نے فرمایا کہ جنرل زہیر الاسلام کے حوالے سے میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب ان کا عمل دخل تھا دھرنے کے اندر اور بعد میں انہوں نے جنرل زہیر کو ہی جا کے ایک عشائیہ بھی دیا ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد نرازگیاں ہو گئی یہ حقیقت ہے جب کیمری کی آنکھ بند ہوگی پھر میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ آگے چلتے ہیں آخری سوال آج کے شو کا کولیشن کے حوالے سے پچیس تاریخ کو جو بھی صورتحال ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن زیادہ تدیعہ کار کرے مخلوط حکومت آئے گی آپ کے کولیشن کے حوالے سے کس کس کے لئے دروازے کھلے اور کس کے لئے بند ہیں برخل ہے کہ چھوٹی جماعتیں بھی موجود ہیں این پی ہے جی جو آئے ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے محسا کے جمہورت کیا ہوا ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس کا بہتر جواب میں آپ کو چھوٹی جولائے کو دے سکوں گا انشاءاللہ آنے آپشنز اوپن ہیں مسلمی مون کے انشاءاللہ حمدہ شباز صاحب ناظرین حمدہ شباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا میں نے ان سے کوئی ایسا سوال نہ تو کوئی ایسا کوئی بناوا سوال تھا نہ کوئی ڈیسائیڈ تھا میرے خلال میں ٹف سے ٹف سوالات کے انہوں نے سارے جوابات دیئیں ایک چھوٹا تھا واقعہ میں کیونکہ میرے سامنے بیٹھے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے یہ میرے سینئر تھے اس پر میں نے وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے اپنی زندگی کی پہلی دفعہ کوئی صحافتی اگر کوئی کام کیا تھا اسائنمنٹ کی تھی تو میں نے ایک لیٹر لکھا تھا اخبار کو وہ لیٹر میں نے انہی کے خلاف لکھا تھا یہ بات میں نے پروگرام کے بیچ میں نہیں بتائی لیکن میں نے ان کے خلاف لکھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب کالج آتے تھے تو ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا پروٹوکال بھی وہاں پہ موجود ہوتا تھا وہ بھی ساتھ آتا تھا تو ہم بھی انگر سٹوڈنٹس ہمیں بڑی چڑھ چڑھتی تھی اس بات کے اوپر تو میں نے پہلی دفعہ اخبار کے اندر جو خبر لکھی تھی یا کسی کو بچ کچھ بھیجا تھا وہ حمزہ شہواز صاحب کے حوالے سے تھا آج کئی سالوں کے بعد میں انہی کا یہ انٹریو کر رہا ہوں اور میرے پر یہ ضروری تھا لازم تھا کہ یہ بات کمز کم آن کیمرہ اور ان کے سامنے میں ضرور بتاتا لیکن بہرحال آج ایک ٹف انٹریو تھا اور انہوں نے تمام سوالوں کے بڑے کانفینٹلی جواب دیئے ہیں اللہ حافظ